اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں پنک سموکی آئی لک میک اپ ٹیٹوریل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس میں ہم پنک کلر کی میٹ لپسٹک یوز کر رہے ہیں آپ نے ایک برش لینا ہے اور اس میں آپ نے اپنے لپسٹک کو جو ہے وہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے آئی لیڈ پہ جو ہے وہ پروپر اس کی کوٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت لائٹ سا شیڈ ہے اور ہم لوگوں نے ابھی تک یہاں پر آئی بیس بھی یوز نہیں کی ہے کلر آپ نے اتنا ہی اپلائی کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو پوری لیڈ پہ آپ نے جو ہے وہ پنک شیڈو کر لینا ہے اور جب آپ نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے تو آپ کو پاوری آئی شیڈو کی ضرورت پڑے گی سیم لپسٹک کے کلر کا ہی میں پاوری شیڈ لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں سب سے پہلے ایجز کو بلینڈ کروں گی اور جو اس بار میں نے برش کا سائز لیا ہے وہ تھوڑا چھوٹے سائز کا ہے کیونکہ میں نے کریز کے اندر اندر رہتے ہوئے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ کرنے کے بعد جو آپ نے لپسٹک لیڈ پر اپلائی کیا ہوئے ظاہر ہے اسے بھی فکس کرنے کے لیے پاوری شیڈ ہی کی ضرورت پڑے گی لیڈ پر پاوری شیڈ کو اپلائی کر لینے کے بعد اب آپ کو تھوڑے بڑے سائز کے برش کی ضرورت ہوگی تھوڑے بڑے سائز کے برش کے ساتھ کیونکہ باہر والے ایجز ہمارے اتنے سمودھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو ہم اگین ایک بڑا سائز کا برش لے رہے ہیں اس پر پنک کلر اٹھا رہے ہیں اور جو باہر والے جتنے ایجز ہیں ان کو ہم آنکھوں اوپر سے ہلکا سا سٹریچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کلر کو یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پورے لیڈ ایریا پر ہی ہم لوگوں نے اس پروڈکٹ کو اس کلر کو جو ہے پنک شیڈ کو اپلائی کیا جا رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ آپ نے کر لینا ہے کچھ ٹائم بلینڈ کرنے کے بعد جب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکے ہیں کوئی بھی لائنز ویزیبل نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ ایک کادل پینسل کی مدد سے جو ہے وہ سموکی لک کیریئٹ کر لینا ہے ابھی جو میں پینسل یوز کر رہی ہوئی ہے یہ کریمی پینسل ہے اور گبرینی برینڈ کا پینسل ہے اس کو میں نے جسٹ بینگ کی طرح سائٹ کورنر پر اپلائی کیا ہے اوپر کی طرف لے کر گئی ہوں اور ساتھ ہی ڈبل کر دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس لائن کو اور جسٹ اب میں لیچ سین کے ساتھ بھی اس کو لگا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے پینسل برش کی مدد سے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کروں گے بلینڈ کرنے کا میتھل آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے کیونکہ آپ نے پوری آئی کو بلیک نہیں ہونے دین ہے جس جگہ آپ نے پروڈکٹ اپلائی کیا ہے اسی جگہ رکھتے ہوئے ہی اس کی بلینڈنگ آپ نے کرنی ہے اور بلینڈنگ کے لیے پہلے چھوٹے برش کے ساتھ آپ نے بلینڈنگ کر لینی ہے جب پروڈکٹ اچھے طریقے سے پھیل جائے گا تو پھر آپ نے اس سے تھوڑا بڑا برش لے کر اس کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ چھوٹی پینسل برش کی مدد سے جو بلینڈنگ کی جاری ہے اس کو توجہ سے دیکھیں آپ نے سمیسی میتھر کے ساتھ یہ بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے لیچ ٹائن کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈنگ کر لینی ہے کلر آپ کا پروپر لگنا چاہیے کہیں پہ بھی گیپس نظر نہیں آنے چاہیے اور جب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پینسل برش نے آپ کے پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے تو پھر آپ نے ایک سمپل برش لینا ہے جس میں ابھی تک میں نے کوئی کلر نہیں لیا ہے یہ میں نے کریز لائن والا جو بلٹ برش ہوتا ہے اس کو لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ بلینڈ کرنا ہے کلر کو اب آپ نے جب آپ کی بلینڈنگ کے آوٹر سے آپ دیکھیں جیسے بینگ کریٹ کیا جاتا ہے اسے سائٹ پر ہی میں اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں اور آپ آپ نے اپنے برش میں تھوڑا ڈاک کلر بلیک کلر میں اس وقت لے رہی ہوں آپ براؤن بھی لے سکتے ہو اب جو پاوری شیڈ آپ نے لیا ہے اس شیڈ کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے پہلے آپ نے جیسے آپ کے لائنر کی شیپ ہے اسی شیپ میں اس اس کو بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مزید اور تھوڑا سا پروڈکٹ لے کر اس کا ڈائریکشن آپ نے آگے کی طرف کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے اور اگین اس کو آپ نے ہلکا سا آیا مطلب اوپر سے آپ سٹریچ کریں اور جس جگہ پر آپ کی لائنر کی جگہ ہے ٹھیک ہے لائنر کے ساتھ والا جو حصہ اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ آپ کے جو برش کا اینگل ہے وہ آپ کے کریز کی سائٹ پر بھی تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس کو اپنے بلینڈ کرنا ہے جس ایک شیڈو ہی کریئیٹ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا یعنی ساتھ اپنے پروڈکٹ اپنا پلیک کلر پر جو شیڈو ہے اس کو آپ جتنا ضرورت ہو بہت زیادہ آپ نے اپلائی نہیں کرتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو اس چیز کا بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ زیادہ پروڈکٹ لوگے تو وہ فیس پر گیر جائے گی اور اگر آپ کا پیس بنا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی پک جائے گی اور آپ کا آئے میکپ یا آپ کا بیس خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے بڑے احتیاط سے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے اب یہاں پر ہماری بلینڈنگ تو پرفیکٹ تریکی سے ہو چکی ہے اب اس بلینڈنگ کو ہم جو دیچے ہمارا مطلب کے حصہ ہے انڈر آئیس جو ہے وہاں پر بھی ہم کاجل پینسل کو اپلائی کریں گے اور اس کو بھی سیم اسی میتھر کے ساتھ بھی بلینڈ کریں گے یعنی جس پہلے کاجل پینسل یہاں پر اپلائی کر لیں گے پھر پینسل برش کی مدد سے اس کی جو ہے وہ بلینڈ کریں گ کلر کی بلینڈنگ کے دوران اگر آپ کو تھوڑا پرابلم ہو تو آپ اپنی آئیس کو اس طرح سے کھینچ بھی سکتے ہو اس طرح سے ہماری سکین تھوڑی ٹائٹ ہو جائے گی اور آپ ایزی لی طریقے سے اپنے پروڈکس کی بلینڈنگ کر لوگے ٹھیک ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرڈ ہمارا پارٹ ہوگا اس طرح سے آئیس کو تھوڑا سا اپنے سٹیچ کرنا ہے فلپی برش میں اپنا پاوری شیڈ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے آئیس کے نیچے بلینڈنگ اس طرح سے جو ہے وہ اگین کر لینی ہے اور کیونکہ ابھی ہم چھوٹی آنکھ پہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم تھوڑا سا پنک کلر کو بھی اس کو لوگ کرنے کے لیے یہاں پر یوز کریں گے تو اس طرح سے ہم پنک شیڈو کو یہاں پر مطلب اپلائی کر کے اس کو بلینڈ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈارٹ کلر ہے جو آئی کے ریجن لائنز نظر آ رہی ہوتی ہیں ان لائنز کی وجہ سے جو ہے وہ پھیلے گا نہیں لوگ ہو جائے گا اور آئی کی مدد سے تو آپ نے مطلب اگر آپ کی آؤٹر سائیڈ نیٹ نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ اس اس میتھر کی مدد سے نیٹ دکھا سکتے ہو اب ہم نے اچھے سے جو ہے وہ اپنے کنسیلر کو بلینڈ کر لینا ہے اپنے بلینڈر کی ہیر سے جو بھی پروڈکٹ آپ نے اپلائی کیا ہے کہ وہ لائنز نظر نہیں آئے اور اس طرح سے ہم نے آئی لک جو ہے وہ کمپلیٹ میک اپ کر لیا ہوئے اب اگین ہم ایک سیمپل برس کی مدد سے جو ہے وہ بلیک اور پنک کلر کی اس طرح سے بلین� جیسے جیسے چلے گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آئے میک اپ لک میں ایک الیدہ ہی خوبصورت ہی آنا شروع ہو جائے گی یہ پنک شیڈ ہے یہاں پر پنک شیڈ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں جس میں ہلکا سا شائن کرنے کے لیے اگر آپ میٹ رکھنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اگر آپ اس میں تھوڑا گلیم لک لانا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ اپشنال ہوتی ہیں چیزیں اگر آپ ایڈ کر لوگے اپنے فنکچن کے حساب سے آپ مطلب ڈ اپنے ذہن سے آپ کام کر کے کر لیا کریں اور یہ تھوڑا سا ہم سیلور شیڈ جو ہے وہ انر کورنر پر یوز کر رہے ہیں جو کہ وہ چھوٹی آنکھوں کو بہت زیادہ خوبصورت دکھاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے انر پر اپلائے کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بروبون ایریا پر ابھی اپلائے کرتے ہیں پہلے لائنر آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں کہ لائنر اگر آپ چاہو تو اپلائے کر لو اگر آپ کو نہیں ضرورت کیونکہ ایسے بھی یہ بہت خوبصورت سمجھ لائنر بہت اچھا لگ رہے ہیں بٹ یہاں پر میں نے پلکل لائنر سن لائنر جو ہے یعنی بہت زمبی ونگ تو نہیں تھی کریئٹ کی لیکن ہلکا سن لائنر یہاں پر اپلائے کر لیا تھا ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم لوگوں نے اس کی آئی برو کی شیپ کرنی ہے کیونکہ ہر ویڈیو میں ہم لوگ آئی برو کی شیپ کو پہلے لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایک ہی جیسا میک اپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے س ساتھ بڑی اچھی سی فیلنگ کرنی ہے سٹارٹ میں آپ نے زیادہ ڈارک پروڈکٹ نہیں اپلائی کرنا ہے اور جتنا ہو سکے آئی برو کو تھوڑا لیفٹ کر دینا ہے تاکہ برو بون ایریا پر جب آپ کا ہائی لائٹر لگے تو بہت ہی زیادہ آپ کی آئیز جو ہیں وہ خوبصورت لگے اٹریکٹیو لگے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جی ہم لوگوں نے کس طرح سے اپنے بریش کے اینگلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں بعض پچے جو ہیں وہ پروڈکٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ فلان پروڈکٹس اگر ہمارے پاس ہوگا تب ہی ہم کوئی نیو لوک اچیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پر زیادہ توجہ دیا کریں بجائے اس کے کہ آپ پروڈکٹس کے پیچھے جو ہیں وہ بھاگتے رہیں ٹھیک چلے سکھیں گے تو آپ ہر پروڈکٹس سے ہی ایک اچھا لک کر سکو گے ٹھیک ہے اب یہاں پر مزید آئی برو کی شیپ کو نیٹ کر رہی ہو اچھا ب جب آپ بہت زیادہ کنسیلر وغیرہ اپلائے کرتے ہیں تو پھر وہ ہینل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جو بھی آپ نے بڑے مزے کی میک اپ لکس کریئٹ کی ہوتی ہیں ان کو بھی وہ خراب کر دیتے ہیں اگین کنسیلر لگانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے لائن ختم کرنے کے لیے بلینڈنگ کی جا رہی ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے ہائی لائٹر یوز کیا ہے یہ ہائی لائٹر کچھ زیادہ پیگمنٹیڈ ہے اور بہت زیادہ مطلب یہاں پر لگ رہا ہے تو اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے ہم ساری مستیکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میک اپ کے دوران یہ چھوٹے چھوٹے جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن ان کو ہینڈل کرنا آپ کو ضرورہ نہ جائیے یہ نہ ہو کہ آپ کو بار بار جا کے فیس دھوک کیا ساف کر کے دوبارہ سے میک اپ کرنا پڑے یہاں پر پینک کلر ہی کو آنکھوں کے اندر میں فیل کر رہی ہوں پینک کلر آنکھوں کے اوپر بھی ہے اور آنکھوں کے اندر بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ پینک کلر بھی آج کافی ٹرین میں ہے اور کافی خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ آئیس فیلنگ کرو گے ضروری نہیں کہ ہر ایک مطلب میک اپ میں آپ وائٹ یا بلیک ہی یوز کریں ڈیفرنٹ کلرز کو آپ یوز کریں گے تو جسٹ میں نے جو ہے وہ ہلکا سا بلینڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ہلکا سا پیس کیا ہے ہائی لائٹر یہاں پر اپلائی کیا ہے تاکہ تھوڑا سا چیکس جگم گائیں اور آپ لوگ زیادہ کمنٹ کرو اور زیادہ لائک کرو اس لئے میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹر بھی یہاں پر اپلائی کر لیا ہے اب فٹ افٹ سے جا کر ہماری ویڈیو کو لائک کر دی اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی سے کر لیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ٹیٹوریل آپ کو کیسا لگ اس کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپس